شہر میں جا بجا گندگی اور سیورش کے پانی کی نقاسی نہ ہونے کے سبب شہر میں ملیریا کے ساتھ ساتھ دیگر امراض بھی پھیلنا شروع ہو گئے ہیں گندگی اور سیورش کا پانی اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھروں میں سٹورج کے لیے صاف پانی موجود ہے ان پر جو ہیں مچھر افضائش پا رہے ہیں یاد رہے کہ ملیریا کا مچھر جو ہے وہ سیورش کے پانی یا گندگی پر جو ہے وہ نشونوما پاتا ہے جبکہ ڈینگی اور اس کے ساتھ ساتھ چکن گونیا کا جو مچھر ہے وہ صاف پانی پر نشونوما پاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں گزشتہ ماہ سے اب تک جو ہے کیسز ریپورٹ ہو گئے ہیں اگر ہم سیول کے اسپطال کی بات کرتے ہیں تو یومیا بنیادوں پر سو سے زائد اوپیڈی میں جو ہے وہ کیسز ریپورٹ کیے جا رہے ہیں جے پی ایم سی کی صورتحال بھی بدستور اسی طریقے سے ہے اس وقت ہمارے صاحب ڈاکٹر عمر سلطان موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پول جمہور کو وقت دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو یہ مچھروں کی وجہ سے جو امراض شہر میں پھیل رہے ہیں ملیریا ڈینگی اور چکن گونیا ان کی سیمٹمز کیا ہیں کس طرح ہم ڈیفرنشیٹ کریں گے شہری کون کون سی اتیتی تب دبیر اختیار کریں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دیکھیں ایک سر جائے ہوئے پوسٹ مونسون سیزن جب بارشیں ہو جاتی ہیں تو آپ جنہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ ہفتوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک سر جاتا ہے جس میں ویکٹر بونڈ ڈیزیز کی تعداد بتاظری جز میں اضافہ ہو جاتا ہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اوبی ڈی لیول پر کیسز آ رہے ہیں وہ ہائی گریٹ فیور کے ساتھ ہیڈک کے ساتھ باڈی ایکس کے ساتھ اور تین چار دن کے بخار کے بعد جوائن پین کے ساتھ اور تین چار دن کے فیور کے بعد باڈی ریشز سم ٹائم بلیڈ کے ساتھ بھی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کٹیکرائز کرتے ہیں تین طرح کی ڈیزیز موسلی ہمارے پاس بلکہ چار طرح کی ڈیزیز موسلی پوز مونسن سیزن ہمارے پاس انفیکشن آتے ہیں جس میں ملیریا ہے جو ٹاپ پر ہے آس پاس کی جو ویسینٹی ہے خاص طور پر ٹھٹاس جاول دادو کمپلیکیٹڈ ملیریا کے ساتھ سیربل ملیریا کے ساتھ ایسا ملیریا جو ریزیسٹر فیور چل رہا ہے وہ ہمارے پاس ریپورٹ ہوتے ہیں یہاں پر اور دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک تو پریونچن پر زور دیا جاتا تھا آپ دیکھیں جو ٹروپس ہیں یا جو ایسے ایریا ہیں جہاں پر سٹیگنٹ وارٹر بہت زیادہ ہے تو ان کو نا کلوروکوین کھلا دی جاتی تھی کیا رکھ سیزن آ رہا ہے ملیریا کہ آپ کلوروکوین لیں لیکن آج کا پریونچن پر کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی اور پھر ملیریا کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس آتے ہیں وائرل فیور جس میں ڈنگی آن ٹاپ آف دی لسٹ ہے اور ڈنگی جو ہے خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ڈنگی اور ملیریا جو فیور ہے نا اس میں ڈیفرنشیٹ یہ کیا سکتا ہے جو ملیریا کا فیور ہے وہ ہائی گریٹ تو ہوتا ہے لیکن وہ رگرز اور چلز کے ساتھ آتا ہے کب کبھی کے ساتھ بخار چڑھتا ہے ہیڈک ہوتا ہے اس کے ساتھ اور جنرلائز باڈی پین نہیں ہو رہا ہوتا ہے اور جو ڈنگی کا فیور ہے وہ ہائی گریٹ فیور ہوتا ہے اس میں ہیڈک ہوتا ہے بلکہ ہم جو اس کا انیشل فیز ہے نا اس کو ہم بون بریکنگ فیور کہتے ہیں کہ وہ ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے سویر ہیڈک باڈی ایک جنرلائز باڈی پین یہ ہو رہا ہوتا ہے اور پیری اوربیٹل پین کے ساتھ پیشنٹ جو ہے نا وہ پیزن کرتا ہے جو انیشل اس کے ڈنگی کا پیریٹ ہے وہ تین سے پانچ دن تک رہتا ہے جس کو ہم بون بریکنگ فیور کہتے ہیں پھر تین سے پانچ دن کے بعد فیور سبسائیڈ ہو جاتا ہے لیکن آپ کی جو سیل نائن ہوتی ہے خاص طور پر جو پیریٹرز کاؤنٹ ہوتے ہیں اور اوڈی بیسیز ہوتے ہیں کم ہونے شروع جاتے ہیں یہ فیس بھی تین سے پانچ دن کا رہتا ہے اور اگر پیشنٹ ریکور کر جائے تو ویلنگوڈ ورنہ ادروائز کیپری لیکیج ہوتی ہے پیریٹر کاؤن کاؤنے سے پیشنٹ جو ہے وہ ڈیگی شاک سنڈروم میں کے ساتھ بیڈنگ کرتا ہوا پیزن کر رہا ہوتا ہے یہ ایک کرٹیکل کمپلیکیشن ہے ایڈنگی کی اور اس میں موٹیلٹی کرسپ بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اب چکنگونیا کا بھی بتائیں چکنگونیا بہت unfamiliar سا جو ہے ایک word ہے جو کہ ہمارے ناظرین ہیں یا جو شہری ہیں جو نہیں جانتے اس چیز کو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ماہ سے اب تک چکنگونیا کے کیسز کافی حد تک رپورٹ ہو رہے ہیں اور وزیر سہت نے بھی اس چیز کی تزدیک کی ہے کہ ان کے اداد و شمار کے مطابق صرف ایک ماہ میں 145 کیسز ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق رپورٹ کیے جا چکے ہیں چکنگونیا کے ہاؤسپٹل میں کیا سیچویشن ہے چکنگونیا کی چکنگونیا بیسیکلی ہے کیا اس کے سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اور اس سے کس طرح سے بچاؤ ممکن ہے اور اگر آپ پیشنٹ کو ہو گیا ہے تو پوست چکنگونیا کیا ٹریٹمنٹ یا پریکاوشنز ہیں وہ بھی بتائیے گا دیکھیں چکنگونیا is another virus اور اس کا ویکٹر بھی سیم ہے ماسکریٹو تو یہ ماسکریٹو بیٹ کی ویسے تھرڈ جو ڈیزیز ہے بہت کامن ہے جو کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں سیمیلر فیچرز ہیں ہیڈیک ہے باڈی ایکس ہے ہائی گرڈ فیور ہے نوزیا ہے سمٹم رہش بھی ہے تو یہ سیم سیمٹم ایز لائک آف ڈینگی جو ہے وہ چکنگونیا کے رہتے ہیں لیکن یہ تین سے پانچ دن تک فیور رہتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پوسٹ چکنگونیا آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیشنٹ سیور باڈی پین جوائنٹ پین کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ریس جوائنٹ پین ہے سمال جوائنٹ پین ہے لارڈ جوائنٹ پین ہے ایون کے پیشنٹ چلا نہیں جا رہا ہوتا لوگ ان کو پکل پکل کے لارے ہوتے ہیں پیشنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اممہ آپ بتائیے گا کہ کیا تکلیف ہے آپ کو کب سے تکلیف ہے کیا مسئلہ ہوا تھا ایک ہفتے سے تکلیف ہو رہی تھی سانس بند ہو رہا تھا بخار زیادہ ہو گیا تھا اور جیسے بخار ہو گیا اس طرح کی ٹانگی بھی درد ہونے لگیں اور پورے جسم میں دعا ہونے لگیں اب یہ پتہ نہیں کس چیز کے مجھے دعا ہے اور میرے پاؤں میں زیادہ سیلنگ محسوس ہو رہی ہے اور میں چل نہیں سکتی درد کتنا ہے آپ کو درد کافی ہے سو نہیں سکتی اوٹ نہیں سکتی تو ہمیں ڈاکٹر کو پاس آتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں کچھ دوائیں نہیں دیتے تو ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے آتھ خالی تو صحیح ہے نا یہ چکن گونیا کی سمٹمز میں جو ہے میجر سمٹم جوائنٹس پین ہے ایک اور پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیے گا کیا تکلیف ہے آپ بارہ دن پہلے میرے پاس بخار آئے تھا سردی لگ رہے تھا پھر اس کے بعد آرام آرام سے پیر کے آڈیے جوڑی جتنی بھی تین سو ساٹھ جوڑ جسم کے اندر اس کے اندرے سے تکلیف ہو رہے ہیں کہ برداشت نہیں ہوتے دن پہ دن بڑھتا جاتا ہے لیکن کم نہیں ہو رہے ڈاکٹر کے پاس آؤ کوئی ڈریپ لگا کے دے رہے الگ الگ قسم کی گولیاں دے رہے پر درد اور بڑھتا جا رہے تین سو ساٹھ جوڑوں میں لیکن کنٹرول کچھ بھی نہیں ہو رہے یہ دیکھو یہ چار دن سے خوار زار ہو رہے کبھی ریفورٹ بنوا ہو کبھی کیا کرو گولیاں چینج کر کے دے رہے الگ الگ گولیاں دے رہے الگ الگ ڈریپ لگا کے دے ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں چکن گونیاں آپ وہ دیکھیں نہیں رہے اس چیز کو کہ اس کو خود پتہ نہیں چلتے کہ کونسی بیماری کس طرح کی بیماری اس کو خود پتہ نہیں چلتے ڈاکٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے